وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی مجرب عمل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ حالات کے ہاتھوں بے بس ہو چکے ہوں اور آپ کو کوئی سبیل پرشانیوں سے ٹینشنوں سے بیماریوں آفات سے نکلنے کی نظر نہ آتی ہو جب آپ دشمن کے نرغے میں آ چکے ہوں دشمن آپ کو جکڑ لے بے بس کر دے آپ قید کا شکار ہو جائیں کوئی بھی پکڑ میں آ جائیں اور شدت سختی میں آ جائیں تو آپ یہ مختصر عمل کریں اللہ آپ کی بے بسی ختم کر دے گا انسان اس وقت بہتی لاچار ہو جاتا ہے جب وہ اپنی اولاد کے ہاتھوں اپنے قریبیوں کے ہاتھوں بے بس ہوتا ہے اور وہ لاچاری میں آ جاتا ہے یا لوگ اسے تنگ کرتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں وہ بے بس ہو جاتا ہے مرد ہو یا عورت ہو بہت ہمارے پاس آتے ہیں عورتیں مرد جو اس طرح معاشرے میں بے بس ہو جاتے ہیں اب ان کو کوئی بھی سبیل نظر نہیں آتی کہ میں اس پرشانی سے نکلوں اور ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے پاس آتی ہے ہمارے پاس آتے ہی مرد عورتیں رونا شروع کر دیتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دلی صدمہ پہنچتا ہے اور میں آپ کو ایک بات بڑے وصوق سے بڑے اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھ کے بڑے ایک جذبے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس علاج کے لیے جو لوگ آتے ہیں یا اکثر رابطہ کرتے ہیں آنے والوں کو خاص طور پہ میں بڑی توجہ اور ان کی پرشانیوں کو سنتا ہوں اور بعض وقت ان کی پرشانیوں کو اتنی اپنے دل پر خود بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اثر پڑا ہے اور میں خود بھی غمگین پرشان ہو جاتا ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے ہر آنے والے کو دلی طور پر میں فیور دوں اور اس کے لیے دعا کروں کوشش کروں کہ اس کا مسئلہ حال ہو جائے چونکہ جب وہ غمگین ہوتے ہیں پرشان ہوتے ہیں روتے ہیں ٹوٹا دل جو ہے جو بکھرا ہوا دل ہے پرشان حال دل ہے اس میں اللہ بستا ہے پوچھا اللہ کہاں ملے گا ٹوٹے ہوئے دلوں میں پرشان حال لوگوں کے دلوں میں اور ایسے لوگوں سے دعا لینی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے آپ تھوڑی سی کوشش کریں اللہ آپ کو بہت ترقی عطا فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوروج اور ترقی کا جو ذریعہ ہے یہ پرشان حال لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں چاہے وہ بیرون کنٹری سے رابطہ کرتے ہیں یا ادھر آتے ہیں میرے پاس چل کے تو ان کی پرشانیاں سنتا ہوں اور یہ سننا ہی بہت بڑی اللہ کی طرف سے انعام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی کی پرشانی کے حل کے لیے صرف کوشش کریں تو آپ پہ بہتتر رحمتیں نازل ہوں گی اور اگر آپ نے اس کی کام کو تکمیل تک پہنچا دیا اور اس کے لیے کوشش کی تو آپ پہ تہتر سیونٹی تری رحمتیں نازل ہوں گی تو آپ خود سوچئے جو آمل بھی ہے یا ڈاکٹر ہے یا جج ہے یا پولیس مین ہے وہ خاص طور پر اداروں میں بیٹھے ہوئے کسی بھی محکمے میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہے چاہے چپراسی ہے چاہے وہ بوس ہے وہ اگر لوگوں کی پرشانیاں سنیں گے اور حل کرنے کے لیے تھوڑی کوشش کریں گے تو سیونٹی تری رحمتیں ان پہ نازل ہوں گی یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کبھی غمگین نہیں ہوگا جو بندہ لوگوں کی پرشانیاں سنیں وہ جج ہے پولیس مین ہے آرمی کا ہے چاہے وہ جرنلسٹ ہے چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ نرس ہے چاہے کوئی بھی ہے پبلک کے ساتھ اس کے ڈیلنگ ہے کسی بھی شعبے میں محکمے میں آپ پرشان حال کی پرشانی سن کے اس کے لیے کوشش کریں آپ کی زنگی میں اولاد میں گھر میں کبھی پرشانی نہیں آئے گی آپ بے بس نہیں ہوں گے بے بسوں کا سوچا کریں آج لچار لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس چکر لگاتے ہیں تو نادرہ میں ہوں پاسپورٹ آفس میں ہوں کہیں بھی ہیں آپ شنحتکار آفس میں ہیں آپ یہ دیکھیں پرشان حال لوگوں کی دعا لیں بدعائیں نہ لیں اب آپ یہ چھوٹا سا عمل کریں جب آپ بے بس ہو جائیں تو آپ اس وقت جو ہے آپ یہ جملہ پڑھیں حسبون اللہ و نعم الوکیل حسبون اللہ و نعم الوکیل یہ دعائی خلیل ہے یہ دعائی حبیب بھی ہے قرآن میں آئی ہے اور جو اس کو سو بار پڑھ کے دعا کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا بے بسی سے نکال دے گا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين